اور پھر تھیٹر کے اوپر ایک وقت آ گیا جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی امریکہ کی جنگ افغانستان سے شروع ہو چکی تھی تھیٹر اور فلم سینسر فری ہو گیا ہر چیز برباد ہو گیا ثقافت ہماری یہ ویسے سر میں آگے پوچھنے بھی والا تھے لیکن اچھا ہے کہ یہ ہم نے ذکر کر دیا سر ثقافت ہماری برباد ہو گئی یہ سب کو پاکستان نیشنل کانسل پنجاب آرٹس کانسل لہور آرٹس کانسل تھی جو ایک ڈریس کورڈ کے ذریعے چلتی تھی جو کئی قانون کے دائرے میں چلتی تھی انہوں نے وہاں سے نکال کے ہوم منسٹری کو دے دیا ڈی سیو آفس کو دے دیا اب کلچر کا محکمہ ایگری کلچر والوں کے پاس چلا گیا اچھا انہوں نے کہا کلچر کلچر ہے تو وہ ایگری کلچر کے ساتھ دے دی ختم ہو گیا سب بربادی ہو گیا پنجابی فلم یہاں بنتی تھی سید نور صاحب کی فلم میں کرتا تھا بلکہ سب سودی بیٹھ صاحب کے ساتھ میں نے مسعود بیٹھ صاحب کے ساتھ کام کیا صحیح میں نے حسن اسکری صاحب کے ساتھ کام کیا بڑی زبردست فلمیں بنتی تھی اس کے بعد جب سینسر فری ہو گیا تو زب کوئی مادر پہ تر آزاد ہو گیا اچھا تب سر پہ ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا ڈاؤن فال آ گیا پھر ختم ہو گیا پرائیوٹ تھیٹر بننے شروع ہو گیا انہوں نے ہر بندے کو لائسنس دے دیا فیکٹریوں کے اندر تھیٹر بن گئے یعنی کہ وہ جو آرٹس تھی وہ پرائیوٹ آئیز ہو گئی پرائیوٹ آئیز جب ہوئی نا جی تو انویسٹر آ گیا انویسٹر آ گیا پروڈوسر کی بجا انویسٹر آ گیا اب یہ بھی بالکل اسی طرح برباد ہوا جیسے فیصل آباد کی انڈسٹری برباد ہوئی بجلینہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح تھیٹر انڈسٹری بھی برباد ہوئی سر فلم انڈسٹری بھی برباد ہوئی سر فلم انڈسٹری بھی برباد ہوئی